پوری تیاری کی ہوتی ہے اور پیسہ بھی بہت زیادہ اس نے لگایا ہوتا ہے تاکہ ہر صورت محرو کو سزا ہو جائے اور وہ اس سے بچہ حاصل کر لے اور وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ عیش کی زندگی گزار سکے اس لئے وہ پوری کوشش کرتا ہے محرو کو سزا ہو جائے لیکن اس سے پہلے کہ محرو کو سزا ہوتی اس کی پہلی بیوی جو کہ فری ہوتی ہے وہ اپنے شہر کے تمام گناہوں کی راستار ہوتی ہے وہ یہ جان کر کہ وہ ایک گناہ عورت کو سزا دے رہا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ جا کر اپنے ہی شہر کے اخلاق واہی دے دیتی ہے کہ محرو نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ کہا تھا اور یہ کہ وہ بے گناہ ہے مراد اور اس کی ماں بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ اس عورت نے یہ کیا کر دیا ہم تو اسے اپنے گھر میں بسانا چاہ رہے تھے اور بچہ بھی اس کی گھن میں دینے کو تیار تھے لیکن یہ فری ہی جانتی تھی کہ یہ سب کچھ وہ صرف اس کی دولت کے لالش میں کر رہے تھے اگر آج وہ محرو کو رستے سے ہٹا سکتے ہیں تو کل کس اور کی خاطر وہ فری کو بھی رستے سے ہٹا سکتے ہیں اس لئے وہ یہی چاہتی تھی کسی بھی طریقے سے وہ مراد کے جرائم سے پردہ اٹھا دے تاکہ وہ اپنے انجام کو پہن جائے جیسے ہی محرو بے گناہ ثابت ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو لے کر گھر آ جاتی ہے دولت سے اور عدالت سے کھلا کا نوٹس بھی مراد کو بجوا دیتی ہے اور اسے طلاق لے لیتی ہے اور یوں اس کی شادی محران کے ساتھ ہو جاتی ہے یوں محران کو بھی اپنے اتنے دیر انتظار کے بعد آخر اسے اس کی محبت مل ہی جاتی ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور نور اور محرو کا بھانجا بھی